یہ ہیں بدلو کی نشریات اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بدلو چینل کا پروگرام کافی ہاؤس آئیشہ زفر کے ساتھ ہمیشہ کی طرح علامہ صدیق اظہر میرے ساتھ ہیں اور اپنی ناکدانہ رائے سے ہمیں مستفید کریں گے اس عشق کے رستے کی بس دو ہی منازل ہیں اس عشق کے رستے کی بس دو ہی منازل ہیں یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا اس شائر شیر کے کہنے والے شائر کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں مددو کیا ہے سگیر احمد سگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا میں ان کی دو گزلیں کہی جا چکی ہیں ہمارے لئے بڑی عزاز کی بات ہے کہ ہمارے پروگرام میں آج شامل ہیں جی خوش آمدید بہت شکریہ آپ جو ہیں وہ سائنس کے استاد بھی ہیں اور شائری بھی کرتے ہیں تو یہ سائنس اور شائری کا کیا تعلق ہے خلیل جبران بہت بڑے فلاسفر انہوں نے کہا تھا کہ سائنس is barren without literature اگر سائنس میں literature نہ ہو تو سائنس barren means کسی کام کی نہیں تو میں بھی اسی پہ believe کرتا ہوں کہ اگر آپ میں قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کی حص نہیں ہے تو آپ ان کا خوج نہیں لگا سکیں گے اور میرے تو یہ ہوتا ہے کہ پڑھاتا بہلوجیکل سائنس ہوں اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی شیر آ جاتا ہے مثال کے دور پہ میں جب پڑھاتا ہوں کہ انزائم ایک katalist کا کام کرتا ہے ایک سب سٹیٹ کو دوسرے سب سٹیٹ کے ساتھ جوڑتا ہے اور پھر وہ الگ ہو جاتا ہے تو میں سٹیڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ ایک شیر ساتھ سنانا پڑتا ہے مجھے سمجھانے کے لیے انڈیا کے شاعر کا شیر ہے مجھے ان کا نام بھول گیا کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا واہ واہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے واہ کیا شیر ہے اور میں جب ریپوڈکٹ میں کیونکہ امرالوجی پڑھاتا ہوں تو تب یہ ہوتا ہے کہ دو سیلز ڈیفرنٹ سیلز ہیں وہ آپ اس میں ملتے ہیں اور ایک ان سے دونوں سے ڈیفرنٹ سیل بن جاتا ہے تو تب میں ان کو میں ساتھ بتاتا ہوں کہ ایک سیل دوسرے سیل سے جو دوسرے ڈیفرنٹ ہے وہ کہتا ہے من تن شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی واہ من تن شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نگویت بادزی من دی کرم تو دی کری واہ واہ اچھا صغیر احمد صغیر صاحب ابھی جو شیر ہماری اپنا محترمان عائشہ زفر نے آپ کی غزل کا پڑا ہے تو یہ غزل آپ کو یاد ہے یہ غزل پوری نہیں کتا ہے میں اچھا یہ قطعے کا چہہہ ہے یہ قطعے کا چہہہ ہے کتا ذرا سنائیں آپ میں کہ وہ ہے کہ اس عشق کے رستے کی بس دو ہی منازل ہیں واہ اس عشق کے رستے کی بس دو ہی منازل ہیں یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا اور اب سیکھ لیا جینا اب سیکھ لیا جینا اب سیکھ لیا مرنا اب سیکھ لیا جینا اب سیکھ لیا مرنا اسے دیکھ کے جی لینا پھر دیکھ کے مر جانا بہت خوبصور تو پھر کوئی اچھا آپ نظم بھی کہتے ہیں جی نظم بھی کہتا ہوں اور آپ کی پسندیدہ کیا ہے نظم یا غضر دیکھیں میں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو افثانہ اس کو پسند کرتے ہیں کچھ ناول پسند کرتے ہیں یہ نصر کی بات ہے کچھ سفر ناول پسند کرتے ہیں ان کا قلم چلتا ہے اچھا میرا یہ ہے کہ میں شائری کو عطا سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے میرا ناز کا ایک شعر ہے میں وہ ارز کروں گا تو شاید واضح ہو جائے آپ پہ میرا جو مطمئن نظر ہے کہ دل پہ اترے تو یہ ہونٹوں سے عدا ہوتی ہے دل پہ اترے تو یہ ہونٹوں سے عدا ہوتی ہے نات ہم خود نہیں کہتے یہ عطا ہوتی ہے نات ہم خود نہیں کہتے یہ عطا ہوتی ہے تو شائری یہ عطا ہے یہ نہیں کہ آپ ایک کمرے میں بند ہو جائیں یا کسی باغ میں چلے جائیں جو آپ کی پسندیدہ جگہ ہو یا کسی دوشیدہ کے سامنے بیٹھ جائیں اور آپ بیٹھ کے اس کے خدوخال پہ یا نیچر پہ آپ شائری کرنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک واردات ایک نظارہ آپ نے دیکھا یا کوئی چیز آپ نے دیکھی وہ آپ کے ذہن میں رہ گئی اور وہ ابزرویشن الفاظ میں ڈھل گئی دیکھیں خیال ہوتا ہے نا اس کو آپ اتار دیتے ہیں کاغذ میں اور آپ یہ کہیں کہ جی آپ خود یہ اعلان کر دیں کہ آج سے میں نظم لکھوں گا ایسا نہیں ہو سکتا یا آپ کہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میں غدل کا شائر ہوں ایسا نہیں ہوتا جس طرح سے ایک شیر جس پیرائے میں ڈھل کے آپ کے ذہن میں اترتا ہے یا عطا ہوتا ہے وہ آپ کاغذ بھی لکھ دیتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سماجی منظر نامہ جو ہے وہ آپ کو نظم کہنے پہ مجبور کرتا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے اور وہی سماجی منظر نامہ آپ کو غدل کہنے پہ بھی مجبور کرتا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ نظم جو ہے وہ تو ایک منظر نامے کا تسلسل ہے جی بلکل اور غدل جو ہے وہ اس منظر نامے میں مختلف اشار کی صورت میں آتی ہے جبکہ ہر شیر جو ہے وہ اپنا حالہ بلکل صحیح فرمایا یہ ایک اور موضوع ہے اس پہ بھی آپ ضرور بات کریں گے ہم لیکن یہ جو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ہمیں اپنی کوئی پسندیدہ نظم یا کوئی اپنی پسندیدہ غدل جو ہے پوری جو آپ کے ذہن میں ہو جی میں پیش کر دیتا ہوں ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا تھا کہ میری غزل جو ہے وہ گائی گئی میری دو غزلیں گائی گئی ہیں انڈیا کے ایک دوست ہیں انہیں گائی بہت اچھے بلکہ ان کی وجہ سے وہ غزلیں زیادہ مشہور ہو گئی ہیں میں ایک پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو وحشت ہے عقیدت بھی تو ہو سکتی ہے واہ اچھا مصر ہے یہ جو وحشت ہے عقیدت بھی تو ہو سکتی ہے میری اک طرفہ محبت بھی تو ہو سکتی ہے واہ یہ جو وحشت ہے عقیدت بھی تو ہو سکتی ہے میری اک طرفہ محبت بھی تو ہو سکتی ہے بس یہی سوچ کے مندر میں نہیں جاتا میں بس یہی سوچ کے مندر میں نہیں جاتا میں بس یہی سوچ کے مندر میں نہیں جاتا میں کوئی مورد تیری صورت بھی تو ہو سکتی ہے واہ بہت خوب بس یہی سوچ کے مندر میں نہیں جاتا میں کوئی مورد تیری صورت بھی تو ہو سکتی ہے اور ٹال دیتے ہو یوں ہی ہس کے میری باتوں کو میری باتوں میں حقیقت بھی تو ہو سکتی ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے ٹال دیتے ہو یوں ہی ہس کے میری باتوں میں میری باتوں میں حقیقت بھی تو ہو سکتی ہے تو بس ایک بار کبھی دیکھ میری آنکھوں میں تو بس ایک بار کبھی دیکھ میری آنکھوں میں کوئی تحریر عبارت بھی تو ہو سکتی ہے اور آپ کو خوشی ہوگی اور حیرانی بھی ہوگی کہ یہ والا شیر جو میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں یہ میرا پی ایش ڈی کا تھیسز اس کے اوپر میں نے جہاں ہم لکھ سکتے ہیں کچھ نو کچھ اب نے تھیسز کے علاوہ بھی وہاں پہ لکھا میں نے اوپر لکھا بیالوجی میں جو آپ کا تھیسز ہے اچھا وہ ایک ایک اس کی کوپی جو ہے وہ ریویور تھے اورجینیا کے یو ایسے کے اور ایک تھے پیریس کے فرانس کے ان کے پاس گئی اور اس کے پاس میں نے لکھا اس کے نیچے میں نے لکھا کہ اسی وطل کا شیر ہے کہ میں صغیر اس لیے ہی جبر سہے جاتا ہوں میں صغیر اس لیے ہی جبر سہے جاتا ہوں جبر کے بعد انعیت بھی تو ہو سکتی ہے ٹال دیتے ہو یوں ہی ہس کے میری باتوں کو میری باتوں میں حقیقت بھی تو ہو سکتی ہے صغیر صاحب آپ کی ایک شیر پنجابی کی بہت زیادہ مشہور ہے اور وائرل بھی ہوئی وہ جو ہے ایکوئی گال ہے جی ایکوئی گال ہے تو یہ بڑی سمپلی فائیڈ جو ہے اگر دیکھا جائے تو نظم ہے بڑے عام محہوم رکھتی ہے کیا موٹیویشن تھا اس کے پیچھے کہنے کا اور کیا آپ کو اندازت تھا کہ اتنی وائرل ہو جائے گی پہلے یہ وہ غردل سمائے پھر ہم ان سے پوچھیں کہ یہ واردات کیا ہے جی غردل کی میں وہ پیش کر دیتا ہوں کہ پھر اس کا کہانی بھی بتاتا ہوں جی ضرور وہ تھی کہ بلکہ ان میں ایک ایک آکستان کہ وہ ایس رہے کہ ساڑھا کدھرے ناوی کوئی نہیں ساڑھا کدھرے ناوی کوئی نہیں تیری گال لے ساڑھا کدھرے ناوی کوئی نہیں تیری گال لے ساڑھے سیرتے تیری ساری بھلو بھال لے اے کوئی گال لے آپ اس کو میننگ پہنچ گئے ہوں گے ساڑھے سیرتے تیری ساری بھلو بھال لے اے کوئی گال لے ساڑھے لئی نرین اتھائیں ساڑھے لئی نرین اتھائیں نا کوئی رکھے نا کوئی چھائیں ساڑھے لئی نرین اتھائیں نا کوئی رکھے نا کوئی چھائیں تیرا ہر گھر لگ دائے جے میں تاج محل لے اے کوئی گال لے تیرا ہر گھر لگ دائے جے میں تاج محل لے ساڑھے لئی نرین اتھائیں نا کوئی رکھے نا کوئی چھائیں تیرا ہر گھر لگ دائے جے میں تاج محل لے اے کوئی گال لے تینوں دل دا مسلا دسیا تینوں دل دا مسلا دسیا اے بھی دسیا مسلا تو ہیں واہ 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 بھائی واہ واہ تینوں دل دا مسلا دسیا اے بھی دسیا مسلا تو ہیں تیرے والوں کوئی تسلیح نہ کوئی حال لے اے کوئی گال لے بھائی واہ 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 تیرے والوں کوئی تسلیح نہ کوئی حال لے اے کوئی گال لے لوکہ نار تو کھڑکڑ ہسیں لوکہ نار تو کھڑکڑ ہسیں خوشی مناویں رسیں وسیں لوکہ نار تو کھڑکڑ ہسیں خوشی مناویں رسیں وسیں سادہ ہو کے سادے لئی بس آج سے کال لے اے کوئی گال لے ارامر صاحب اس کے پیچھے والی باردار تو ضرور سننی چاہیے کیونکہ اس میں ایک دو شیر بلکل جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ ان کی آب بیٹی لگ رہے ہیں نہیں نہیں شاعر دیکھیں شاعر پہ جو بیٹی ہے اسی کو وہ نظم کرتا ہے جو ہے وہ یہ اہاں اہاں اہور ہے نا میں گزارش کرنا ہے کہ لوکا نال تو کھڑکڑ ہسیں پشی مناویں رسیں وسیں ساڑھا ہو کے ساڑھے لئی بس آجتے کالے اے کوئی گا لے تو وہ کیا ہے کہ میری سوچ دے سامے میرے دل دی سوچ دے سامے میرے دل دی سوچ دے سامے اچیاں اچیاں قدہ حدہ میرے دل دی سوچ دے سامے اچیاں اچیاں قدہ حدہ او دی اکھ تھے نہ کئی روکے نہ کئی ٹھال لے پہلے بڑھے دوپارہ پڑھو میری دل دی سوچ دے سامنے کیا بڑھا میری دل دی سوچ دے سامنے اچیاں اچیاں ہڈیاں میری دل دی سوچ دے سامنے اچیاں اچیاں او دی آکھ تے نہ کئی روکے نہ کوئی ٹھال لے تینوں دلدہ مسئلہ دسیا تینوں دلدہ مسئلہ دسیا مسئلہ توں ہے تیرے والوں کوئی تسلی نہ کوئی حال لے بھائی واہ بڑے بڑے پنجابی شائری کا یہ کمال ہے کہ پنجابی شائری جس طرح دل میں اترتی ہے بلکل اور واردات خود بہ خود بیان کر دیتی ہے پنجابی شائری جو ہے اور بڑے میٹھی جو ہے وہ زبان ہے بڑے میٹھے لہجے میں اپنا اثر کرتی ہے اب دیکھیں نا یہ اس میں یہ جو شیر ہے کہ تینوں دلدہ مسئلہ دسیا اےوی دسیا مسئلہ توں ہے واہ اور بڑا کمال ہے تو سنگیر صاحب میرے دو اشار ہیں جو آپ ان کے ترجمہ تک پہنچ جائیں گے کہ وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ایک تو ڈیزرٹ سے میرا تعلق چولستان سے ہے اچھا میں دہاتی ہوں دہاتی ہی ایسی بات کرتے ہیں ہاں جی میں دہاتی ہوں ہاں بالکل اور پھر اللہ سبحانو تعالی نے مجھے سائنس میں ڈگری اطاق کی بلاجیکل سائنس میں میرے ڈاکٹریٹ اور پھر بساوقات لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کا شیر کہہ رہا ہے تو میں حیران نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے مطابق اطاق کرتا ہے آپ کو نا مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوتی ہے دیکھئے گا کہ اس کا ترجمہ تک آپ پہنچیں کہ کدی بھی گالوس ٹالی نہیں باہ کدی بھی گالوس ٹالی نہیں بس اے آدھائے حالی نہیں باہ کدی بھی گالوس ٹالی نہیں بس اے آدھائے حالی نہیں شیر بکھا ہے کہ تیتھوں تینوں مگیا ہے تیتھوں تینوں مگیا ہے میں کوئی عام سوالی نہیں باہ باہ تیتھوں تینوں مگیا ہے میں کوئی عام سوالی نہیں باہ تو یہ اس کا جو پہلا شیر ہے وہ درسل ایک ترجمہ ہے یہ سرائکی کا لہجہ ہے بس اس کو آپ سرائکی کہیں اس کو پنجابی کہیں مجھے نہیں پتا یہ میری زبان ہے جی تو مجھے اپنی زبان میں شیر اچھا لگتا ہے اپنی زبان میں کہتے ہوئے اس کو جو جو کوئی کہتا پھرے کہ پتنی بنجابی یہ کس رائکی ہے جو بھی ہے میں کہتا ہوں آپ یہ کہلیں کہ یہ صغیر کی زبان ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے میرے دو ایک اشعار ہیں ایک غزل ہے اس کے دو ایک اشعار آپ کو پیش کرتا ہوں جو بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملی جی اور مجھے خود پتا نہیں ہوتا کہ ان اشعار کو اتنی بزیرائی ملے گی آپ امیجن کریں کہ یہ فور پوائنٹ فائیو تھاوزن ٹائم شیر ہوئی ہے شیر دیکھے گا کہ مگ گئیاں نے ساما مگ گئیاں نے ساما ہاما رہ گئیاں مگ گئیاں نے ساما ہاما رہ گئیاں یادان چک دیاں چک دیاں باما رہ گئیاں باہو سارے شہران دے ویچ جا وس سے پندہ دے ویچ کلیاں ماما رہ گئیاں پندہ دے ویچ کلیاں ماما رہ گئیاں پپڑ ٹالی بوڑ نہ ٹارا بوٹے دا پپڑ ٹالی بوڑ نہ ٹارا بوٹے دا نہ او سنگنے روکھ نہ چھاما رہ گئیاں نہ او سنگنے روکھ نہ چھاما رہ گئیاں تے جاندی واری پتر مل کے نہیں ٹریا جاندی واری پتر مل کے نہیں ٹریا اور کرے آئے دوسرے مسئلے تے جاندی واری پتر مل کے نہیں ٹریا میری ان باما ویچ دعاوہ رہ گئیاں بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت سارے شہران دے ویچ جا وست ہے جاندی واری پتر مل کے نہیں ٹریا میری ان باما ویچ دعاوہ رہ گئیاں اور بہت سارے شہران دے ویچ جا وست ہے پرندہ دے ویچ کلیاں ماما رہ گئی سگیت صاحب آپ کا ایک شہر ہے لوگ سستے میں ملی چیز گما دیتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں وہی میں کیونکہ سائنس کا استاد ہوں سائنس کا بلکہ طالبلم سمجھتا ہوں تو جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے یا تو مشاہدہ ہوتا ہے یا قلبی باردارت ہوتی ہے یا کہیں پہلے سے کچھ دیکھا ہوتا ہے کوئی چیز تو تو یہ ایک نیچرل سی چیز تھی جو میرے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ اب تیرے تر کے تعلق کی سمجھ آئی ہے اب تیرے تر کے تعلق کی سمجھ آئی ہے اب تیرے تر کے تعلق کی سمجھ آئی ہے لوگ سستے میں ملی چیز گوا دیتے ہیں لوگ سستے میں ملی چیز گوا دیتے ہیں ایک نیچرل سی بات تھی جو میرے ہمیں آئی دیکھیں میں آپ اس کو اگر ویسے دیکھیں تو پاکستان کی ان لوگوں کو زیادہ قدر ہے ہم لوکل ہیں اور میں ہمیں ان لوگوں کی زیادہ قدر کرتا ہوں جن لوگوں نے ہجرت کی تھی جو لوگ پیزل موت کے سائے میں سفر کر کے آئے تھے بہت شکریہ آپ کا سگیر صاحب بہت اچھی گزلیں نظمیں فکریں آپ سے سننے کو ملے اور واقعی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ لوگ سستے میں ملی ہوئی چیز گوا دیتے ہیں لیکن ناظرین ہم نے آپ کے لیے یہ پروگرام بہت مہنگے طریقے سے پیش کیا ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اگلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ ہمارا نئے سال کا پہلا پروگرام ہے یہ پچھلی مرتبہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارا اس دوہزار بیس کا آخری پروگرام تھا اور یہ ہمارا دوہزار اکیس کا دوہزار اکیس کا پہلا پروگرام ہے اور ہم نے ڈاکٹر صغیر احمد صغیر صاحب کی پویٹری آپ نے سنی اور باقی غائشہ نے آپ کو بتا دیا بہت شکریہ شکریہ آپ لوگوٹ